موت کی دعا مانگنا موت کی تمنہ کرنا بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو زندگی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی اور اگر وہ گناہگار ہوگا تو ممکن ہے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی بکشش کا حق دار بن جائے گا موت نہ مانگو زندگی مانگو تاکہ شاید نیکیوں کی توفیق ہو اور پھر ہو سکتا ہے زندگی کی محلت ہو تو گناہوں سے بکشش مانگ لوگے بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تکلیف میں ہو بیماری میں ہو عذیت میں ہو بس ہوں کہا زندگی میں ایسی بیماری ایسی تکلیف ایسی عذیت کی حالت آتی کہ اس شخص کا دل کرتا ہے کہ میں موت کی دعا کروں کہ شاید موت ہی میری تکلیف کو ہتم کر دے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تکلیف یا مصیبت میں ہو تو وہ موت کی آرزو نہ کرے اگر کہنا ہی ہے تو صرف یہ کہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہے ہاں ایک موت ہے جس کی دعا کرنے کی اجازت ہے شہادت کی موت شہادت کی موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی ذکھائی اللہم ارزوک نہ شہادت انفیس ابیلک اور وہ شہادت کی موت کی حوالے سے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یہ پسند کروں گا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور یہ بار اور یہ عمل میرے ساتھ بار بار دہرائے آ جاتا رہے یہ ہے شہادت کی موت کی تمنا اور ارزو اللہ و اللہ و اللہ